بلٹن میں خوش آمدید بلدیا ٹاؤن میں نارڈن بائی پاس کیمیکل فیکٹری میں آتش زدگی آگ پر کابو پانے کے لیے چار سے زائد فائر برگیڈ اور واتر باؤزرز کی گاڑیاں آگ پر کابو پانے میں حصہ لے رہی ہیں بلدیا ٹاؤن میں نارڈن بائی پاس کیمیکل فیکٹری میں آتش زدگی آگ پر کابو پانے کے لیے چار سے زائد فائر برگیڈ اور واتر باؤزرز کی گاڑیاں آگ پر کابو پانے میں حصہ لے رہی ہیں ناظرین آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ بلدیا ٹاؤن میں ناردن بائی پاس کیمیکل فیکٹری میں آتش زد کی آگ پر کابو پانے کے لیے چار سے زائد فائر برگیڈ اور واتر باؤزرز کی گاڑیاں آگ پر کابو پانے میں حصہ لے رہی ہیں موزید اس پر تفصیلات جان لیں گے مبشر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر اس وقت بتائی گا کیا صورتحال ہے آپ کو بجھا دیا گیا ہے جی بالکل جو یہ ناظرن بائی پاس جو بلدیا ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے یہاں پر جو ہے وہ ایک نیجی انڈسٹری کی جو ٹائم تھی ابتدائی طور پر اطلاع ملتے ہی جو ہے وہ ریسکیو کی اور فائر پریگیٹ کے ٹی بے جو ہے وہ جائے وفوہ پر پہنچی ہیں جو ہمارے ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کا پتانا ہے کہ جو فیکٹری میں ہاتھ لگی تھی یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ کیمیکل کے باعث جو ہے وہ آتزدگی کا واجہ جو ہے وہ پیش آیا تھا لیکن ابھی جو ہے وہ مزید بھی پولیس اور رینجرز کے ٹی بے بھی جائے وفوہ پر موجود ہیں اور مزید آگ پر کابو پانے کے لیے مجموعی طور پر چار جو ہے وہ ریسکیو کی گاڑیاں دو جو ہے وہ وارٹا ٹوزر بھی جائے وفوہ پر موجود ہیں اطلاع یہ ہے کہ جو کوئی جانی نقصان جو ہے وہ اب تک نہیں ہوا باقی آگ پر کابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آگ پر کابو جو ہے کورنگی روڈ پر نادرہ میگا سینٹر میں عوام کا رہش آن لائن سرویسز کے باوجود شہریوں کی مشکلات میں کمی نہ سکی ہمارے نمائندے ندیم شہزاد نادرہ میگا سینٹر کے باہر شہریوں کے ساتھ موجود ہیں جی ندیم شہزاد کیا صورتحال ہے جی بے اس و میگا سینٹر کورنگی روڈ پر موجود ہوں جہاں پر شہریوں کی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی جہاں پر پاکستانی کو اپنی اڈینٹی ڈاکومنٹس بنانے کے لیے مشکلات درپیش ہیں اس تو یہاں پر انتظامات کے حوال سے اگر بات کی جائے تو ضرور ہیں کہ پانی کا ٹھنڈا کولر بھی لگائے گیا ہے اس پر ٹینٹ بھی لگائے گئے لیکن جو یہاں پر سستروی کا جو معاملہ ہے اس پر شہریوں کی شکایات ہیں کہ اندر کاؤنٹر زیادہ ہونے کے باوجود جو ہیں لائنے لگانی پڑتی ہے اور گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے آن لائن سسٹم کا بھی انتظام کیا گیا لیکن شہریوں کی آویرنس نہ ہونا یا لیٹریسی لیول کے کم ہونے کی وجہات کی بنا پر آن لائن سرویسز سے استفادہ شہری نہیں اٹھا پا رہے لیکن اس کے اندر ایک بنیادی جو نکتہ وہ یہ ہے کہ ایک شناختی کارٹ بنتے ہوئے دوسرے کی ویریفیکیشن انتہائی ضروری ہوتی جس کے لیے ان کے عزیز وقارب یا بلیڈ ریلیشنز کو آنا پڑتا ہے یہ ایک ضروری عمل تھا جو کہ شہریوں کی طرف سے اترازات کے بعد یہ لازم قرار دیا گیا لیکن اس وقت کوئی شہریوں سے ہم جانتے ہیں ان کی مشکلات کس نویت کی ہیں اور وہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ جو بہتری لائے جائے جس سے یہ طریقہ کار آسان ہو جی اسلام علیکم آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں جو اس وقت صورتحال ہے رش بھی ہے آپ بھی آئے یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے کیا تحفظات ہیں وہ بتائیں جی سر ایک تو پہلی شکایت تو ہمیں یہاں پہ یہ ہے کہ جو ان کے خاص لوگ ہوتے ہیں جو بڑے لوگ کے دنوں بغیر لائن کے اندر چلے جاتے ہیں اور باہر شہری گھنٹا گھنٹا انتظار کرتے ہم گورنمنٹ سے مہدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ تو کاؤنٹر زیادہ ہوں کاؤنٹر زیادہ ہونے کے بوجود بھی پھر بھی یہاں پہ شہری مشکلات کا شکار ہیں تو ہم گورنمنٹ سے مہدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ یہاں پہ عوام کو ریلیف دیا جائے جی آپ کیا کہتے ہیں آپ میں آئے میں آپ کن کا شنافتیがڑ بنانے کے لیے آئیں اور آپ کے لیے بچے کے سنادھیکار کے لیے ہوں بارہ بچے سے کھڑا ہوں ابھی تک یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ شہری بزرک ہے ساٹھ سال کا ہے وہ کھڑے ہیں لیڈیز لیڈیز کھڑی ہے لیکن یہ گاڑ حضرات جتنے بھی ہیں اپنے جو شفارتی بندے ہیں وہ بھیج رہے ہیں بگے لین کے جی بالکل شہریوں کے جو تحفظات ہیں وہ اپنے جب بجا ہے کہ یہاں خواتین بھی بہت زیادہ تعداد میں بیٹھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں مرد بچے نوجوان بھی یہاں پر موجود ہیں جو اپنے روزانہ کے مصرفیات کو تر کر کے وہ یہاں پر آتے ہیں اپنے شناختی کارڈ کے اصول کے لیے یہاں پرینے دشواری ہیں وقت کا جو ہے اس حوال سے ان کا ہی کہنے کا اندر کاؤنٹرز جو موجود ہیں وہ تیس سے پینتیس ہیں لیکن اس حوال سے سوس روی کا جو معاملہ ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ نادرہ کے جو میگا سینٹرز ہیں یہاں پر جو انتظامی حوالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں انتظامات تو یہاں پنکے بھی لگائے گئے بیٹھنے کی بھی جگہ ضرور ہے لیکن شہریوں کی جو تحفظات ہیں ان میں اقربہ پروی کو بھی خاص طور پر شہری جو ہیں نکتہ اعتراض بناتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو ڈائریکلی اندر جانے دیا جا رہا ہے اس حوال سے ان کی تشویر جو ہے اور تحفظات بجائیں اور اب آپ کو بتائیں کہ ہب کنال سے پانی چوری ہونے لگا پانی چور مافیا نے کنال پر ٹینکرز لگانے شروع کر دیئے کھلے عام بغیر فلٹر کلورین کا پانی چوری کر کے شہریوں کو فروخت کیا جا رہا ہے مزید افصالہ جانیں گے ایسن عباسی ہمارے صد موجود ہیں بتائیں کہ ایسن کیا ڈیٹیلز ہیں یہ بالکل میں جو انتیس کلومیٹر طویل ہب ڈیم سے آنے والی ہب فلٹر پلانٹ کو جو کنال ہے جو کہ سو ایم جی ڈی پانی سپلائی کرنے کے لیے تعمیر کی گئی تھی جو کہ اس وقت خستہ حالی کے باعث جو ہے وہ پچاس سے پچپن ایم جی ڈی پانی جو ہے وہ فلٹریشن پلانٹ کو سپلائی کرتی ہے جس کے درمیان سے ہی جو ہے وہ پانی چور مافیا سرگرم ہو گئی ایک دفعہ پھر اور کنال سے پانی کو چوری کیا جا رہا ہے جہاں پہ پیٹر پم لگا کے جو ہیں یہں سے ٹنکر بھرے جاتے اور یہ تمام مزیدہ سفات پانی جو ہے وہ شہریوں کو فروغ کیا جارہا ہے اس وقت دیکھا جا سکتے کنال میں کپڑ ایک دھول رہے ہیں لوگ آ رہے سے تھوک wound ہو گئی رہے اسی پانی اور وہی پانی جو ہے وہ ٹنکروں میں بھرا جا رہا بڑھنے کے بعد جو ہے وہ وہ شہریوں کو مہنگے داموں فروغ کیا جاتا ہے تمام پانی جو ہے وہ ہنڈیم سے آتا ہے اور ہنڈیم سے آنے یہ گھروں پہ پہنچتا ہے عوام کا حق پر جو ہے وہ کھلے عام ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اسے قبل بھی جو ہے وہ رینجرز پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کاروائیاں کی گئی ہیں انٹی تیف سیل نے جو ہے وہ کئی مقدمات جو ہے وہ درچ کرائے ان ملزمان کے خلاف لیکن یہ کاروائیاں جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ وقتی طور پہ تو تھم گئی نہیں لیکن اس کے بعد بھی دوبارہ سے یہ سرگرم ہوتی ہوئی نظر آگئی ہیں دوبارہ سے یہاں پر جو ہے وہ گاڑیاں بھ نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی ٹیکنیکل ایکسپٹنس ریویو میٹنگ ڈی جی پی اے ایم تیمور اقبال نے چینی پروجیکٹ تین کے اہم ارکان کو تعریفی شیلڈز اور سائیٹیفکیٹ دیئے اسی پر تفصیلات جان لیں گے اقصہ شاہید ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائی گا اقصہ نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی ٹیکنیکل ایکسپٹنس ریویو میٹنگ یا تقنی کی قبولیتی جو تقریب منقب ہوئی ہے تقریب جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراج میں منقب ہوئی تقریب میں ڈی جی ائرپورٹ سہوڈی ڈی جی پی اے اے ایر وائی ایکسپانشل اے وی ایم تیمور اقبال نے جو وہ شکر کیے ڈی جی ائرپورٹ انجنیر سازی کو جہمال نے بھی تقریب میں جو وہ شکر کیے ڈی جی پی اے 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 بی ایم تیمور اقبال نے چینی پروجیکٹ ٹیم کے اہم ارکان کو تاریخی شیل پیش کی اور سٹیفکیٹ سے بھی نوازا چینی پروجیکٹ کے سربراہ مستر ڈنگ کان نے ڈی جی پی اے اے کی طرف سے انہیں اور ان کی ٹیم کو جہو ایزاد میں سراحا اور جہرے تقریب جو وہ پیش کیا ہے ڈی جی پی اے نے نیو گواد انٹرنیشنل ائرپورٹ پروجیک کو کامیابی مکمل ہونے پر پی اے پروجیکٹ کی ٹیم کو پی اے کی ٹیم کی کابیشوں کو سراحا اور جو مزید تقریب کی خبولیت کی جو وہ تضاویزات بھی پیش کی جی بہت شکریہ اکسا شاہی کہ ڈی پیٹی کمیشنر سینٹرل تاہا سلیم کی زیر صدارت غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کا جائزہ ایجلاس منعقت ہوا ایس ایس بی سینٹرل ایس بی سی اے افسران اور اے ڈی سی ٹو سمیت آسیسن کمیشنرز نے اس میں شرکہ کی ایجلاس کے حوالے سے اپڈویٹ کریں گے ریزوان احمد جب بالکل غیر قانونی تعمیرات نے شہر کا نظام بگاڑ کر رکھ دیا ہے درجلوں مسائل اس کی وجہ سے جنم لیتے ہیں ڈسٹرک سینٹرل میں یہ صورتحال جو ہے بہت زیادہ گھمبیر ہوئی جس کے بعد جو ہے ڈی سی سینٹرل تاہ سلیم نے جو ہے ایک اسٹیپ لیا اور تقریباً مہینے بھر قبل جو ہے وہ ایس بی سی اے کے ہمراہ ڈیمولیشن جو ہے وہ کاروائیاں شروع کی گئیں غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف زون ہیں ان کے جہاں پر یہ غیر قانونی تعمیرات ہیں جس میں لیاقت آباد اور نازم آباد سب ڈیویزن زیادہ ہے وہاں پر کاروائیاں زیادہ دیکھنے میں آئیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی سی سینٹرل تاہ سلیم ان سے بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ لو ہمارا ہمیشہ انپوٹ لیتے ہیں میرے ساتھ ایس ایس بی سینٹرل شان صاحب بھی موجود ہیں یہ ہماری کمبائنڈ آپریشن چل رہا ہے جس کے تحت ایس بی سی اے پولیس ایڈمینسٹریشن ساتھ مل کے ڈیمولیشن ایکٹیویٹیز کرتی ہے ڈی جی صاحب کو خود آنا تھا لیکن وہ ایک اور ان کی میٹنگ آگئی تو وہ نہیں آ پائے لیکن دو چار دن میں وہ آئیں گے ابھی معاملہ یہ تھا کہ جو ہمارا آپریشن چل رہا ہے اس کے ریویو کے لیے ہم نے آج میٹنگ بلائی تھی جو کہ بہت بہتر طریقے سے ہوئی اور بہت ساری چیزیں ہمیں جو سیکھنے کو ملی وہ بھی ہم نے امپلیمنٹ کیا تو اب آپ دیکھیں گے اور زیادہ کوڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ ہم آگے جائیں گے اس پورے آپریشن کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس ادھر ہر ڈیپارٹمنٹ اپنی ذمہ داری انجام کر رہا ہے چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ ایڈمیسٹریشن ہو ٹاؤن ہو یا اس بی سی اے ہو اور جب ہم مل کے سارے ایک طرف جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں بہت بہتری آئیے زشان صاحب پولیس کا بڑا کردار ہوتا ہے اور خاص طور پہ جب آپ کسی کی املاک کو توڑنے جا رہے ہیں تو لائن آرڈر کریئٹ ہوتا ہے پولیس کا کردار اس میں کیا رہے گا اور یہ بتائیے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ مقدمات بھی درج کی جائیں گے تو کیا بہ آسانی جو غیر قانونی کانسٹریکشن میں ملوث ہیں ان کے خلاف مقدمات درج ہو سکیں گے جی بالکل دیکھیں یہ اور دیئرز ایک بڑی مافیا ہے اور جب آپ مافیا کے خلاف جاتے ہیں تو اس میں آپ کو ظاہر ہے چیزیں فیس بھی کرنی پڑتی ہیں تو ایز پولیس ہم لوگ تیار ہیں ہماری فل سپورٹ ہے اور ہمارا ٹرسٹ ہے ڈی سی تاز سلیم صاحب پہ اور وہ جو فیصلے کر رہے ہیں تو پولیس انشاءاللہ ان کو آل آوٹ سپورٹ کرے گی اس میں اور یہ پولیس کے لیے بھی بڑا سردے درد ہوتا ہے ابھی تو اس وقت اس کا آغاز ہے کیمپین کا اور اس میں ہم نشاندہی ہوگی اس بی سی کی طرف سے اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے تو ایسے بلڈروں کو جو ہیں ان کے خلاف پریسے بھی درج کی دائیں گے اور ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا بلکل کہا یہ جارہا ہے کہ آج کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نہ صرف وہ بلڈر جو کہ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ہیں بلکہ ہر اس شخص کے خلاف کروائی کی جائے گی جو کہ اس غیر قانونی تعمیرات کا حصہ بن چکا ہے جی انتظامیہ کی نہلی کے باعث عثمان آباد میں سیوریج کے مسائل بڑھ کے گھروں میں گندہ پانی داخل ہونے لگا رہائشی کہتے ہیں کہ متعلقہ حکام نے علاقے کو لا وارث چھوڑ دیا ہے اس وقت ہمارے نمائندے سید نومان گل وہاں موجود ہیں جی نومان اگاہ کیجئے گا جی بلکل ہے شہر کراچی میں بوسیدہ سیوریج نظام کی وجہ سے شہریوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے مختلف علاقوں کی جو سڑکیں ہیں وہ تباہی کے دانے پر ہیں جبکہ گلیوں میں بھی بوسیدہ سیوریج سسٹرم کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کی مشکلات میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے میں اس وقت عثمان آباد میں موجود ہوں عثمان آباد میں بھی بوسیدہ سیوریج نظام کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں اس وقت جس گلی میں جس گھر کے پاس میں موجود ہوں اس گھر کے اندر بھی جو پانی ہے وہ گھٹر کا موجود ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ کافی عزیت سے دوچار ہے میرے کیامرامن رانہ جانزیب آپ کو دکھا سکیں تو یہ دروازہ اگر اس کا کھولا جائے اور یہ دیکھا جائے تو یہ گھر کے اندر کئی کئی فٹ پانی موجود ہے گندہ گھٹر کا پانی اس وقت یہاں پر موجود ہے اس گھر کے اندر جو لوگ ہیں وہ کافی مشکلات سے دوچار ہو کر رہ رہے ہیں بڑی مشکل سے عزیت سے دوچار ہے گندہ پانی ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود متعلقہ ہو کام اس پر توجہ دینے کو تیار نہیں ہے یہ شہری امارشت موجود ہیں جن کا یہ گھر ہے ان سے ہم گفتوگو کریں گے بھائی مجھے بتائیے گا یہ صورتحال کب سے ہے آپ کی گھر ہے بھائی یہ تقریباً آئے دن جو نا ہوتی رہتی ہے تقریباً ہفتے میں صحیح ہوتی ہے پھر پندرہ دن کے بعد پھر صحیح ہو جاتی ہے اسی طرح یہ چلتا رہتا ہے اب کمپلین کر کر کے جو نا یہ حالت ہو گئی ہے اب کام پہ جائیں روزی روزگار کا چھٹی کریں یا مطلب یہ ان کے کاموں میں لگے رہے ہیں اچھا مجھے بتائیے گا آپ روزگار پر جاتے ہیں کیا اس وقت پانی نہیں ہوتا اور جب واپس آتے ہیں تب ہوتا ہے کیا صورتحال ہو جاتے ہیں پورا دن جو نا گھر کا پانی اندر رہتا ہے رات میں تھوڑا بیٹھ جاتا ہے تو پانی پھر نیچے ہو جاتا ہے پھر صفائی کر کے تھوڑا سو جاتے پھر اٹھ جاتے جب پانی اندر آتے ہیں تو یہ لائنوں کا گھٹر میں سے نکلنے والا پانی گھر کے اندر آ رہے ہیں یا پھر جو ہے وہ لائنیں چوک ہونے کی وجہ سے نیچے سے پانی آ رہے ہیں نیچے سے پانی آتا ہے گھٹر کے آ یہ جو نیچے ہے نا تو اس جو نا چوک ہوئی پڑی ہے تو وہ گھٹر کا پانی نیچے سے آ جاتا اندر اب یہ گھر ہے نیچہ اب گورنمنٹ کو ہم بولیں کہ جی ہمیں اتنا دے دو کہ ہم اپنا گھر بنوالیں میر کراچی سے اپیل کرتا ہوں کہ ہماری سنائی کری جائے ان طور پر اس وقت بوسیدہ شیوری نظام کی وجہ سے اس گلی کا جو بوسیدہ شیوری نظام کی وجہ سے جو گلی کی لائنیں ہیں وہ اس وقت چوک ہو چکی ہیں اور جو پانی ہے وہ نکلنے کے بعد گھروں کے اندر داخل ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر لائن جو ہے وہ اوپر کی طرف ڈلی ہوئی ہے جبکہ جو گھر ہیں وہ نیچے کی طرف ہیں جو کہ شہریوں کے لیے مشکلات کے سبب بن رہی ہے جی آئرن سٹیل کے تاجروں نے کاروبار کی بقا کے لیے حکومت سے ریلیف مانگ لیا تاجر رافیل جعفرانی کہتے ہیں صرف آئرن سٹیل مہنگے ہونے کے اثرات نہیں پڑے کنسٹرکشن سیکٹر میں مندی بھی اثر انداز ہو رہی ہے مسید اسی پر تفصیلات جانیں گے بسیم افتخار سے آج بکل عالمی مارکٹ میں لوئے کی قیمتوں میں اضافہ کے اثرات مقابی مارکٹ پر بھی پڑھنے لگے ہیں اور مقابی مارکٹ پر بھی اسیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آئرن سٹیل کی فیٹ ان قیمتوں میں تقریباً گیارہ ہزار روپے تک کا جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس تک میں ساتھ موجود ہیں رافیل جعفرانی جو کہ تاجر اسیل کے ان سے جانتے ہیں رافیل یہ بتائے گا کہ گیارہ ہزار روپے تک کا مقامی سطح پر جو ہے وہ اضافہ دیکھنے مقامی سطح پر جو گیارہ ہزار روپے تک کا اضافہ ہے اس سے آپ کے کاروبار پر کیا ساتھ موجود ہیں ریٹ ابھی جو ہے بداہر گیارہ ہزار بارہ ہزار روپیا اوپر ہوا ہے پر ٹن کے اوپر لیکن یہ بڑھنے سے پہلے بھی کام نہیں تھا اور یہ بڑھنے کے بعد بھی کام مزید بیٹھ گیا ہے لیکن کام تب تک نہیں اٹھ سکتا جب تک حکومتی لیول پر کوئی پروجیکٹس اناؤنس نہیں کیے جائیں انفرائی سکچر نہیں بہتر کیے جائیں کام ایسا ہی رہے گا یہ کتابوں میں جو ہے ہمارے مال بیچے جاتے ہیں بظاہر جو ہے وہ کہیں یہ کٹ کے لگ نہیں رہا ہوتا ہینڈ کنزیومر نہیں ہے بیسکلی ہمارے پاس مارکٹ میں ہونا کیا چاہیے کیا آپ کے پاس اسٹیٹیجی ہے حکومت کو آپ لوگوں کا جو پورا سیکٹر ہے یعنی کہ چھوٹا سیکٹر نہیں ہے اس سیکٹر کو اس انڈسٹری کو بوم دینے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اکدامات ہونے چاہیے کیونکہ سٹیل کی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز بھی ضرورت پڑتے ہیں دیکھیں میں تو سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ جو سرمایہ کاری ہے وہ لوہے میں جو آج سے دو سال تین سال پہلے ہوا کرتی تھی وہ آج کی دور میں نہیں ہے آج کی تاریخ میں وہ نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ جو بینک کا انٹرس پرسنٹیج ہے یہ اتنا ہائے کر چکے ہیں آج کل کے جو بھی انویسٹر ہیں سرمایہ کار ہیں ان کے لیے سیف انویسپنٹ وہی ہے نہ کہ یہ تو یہ جب تک انٹرس پرسنٹیج نیچے نہیں آئے گا کام اسی طرح ٹھنڈا ہی رہے گا کہ انویسٹر بھی پیسہ نہیں لگائے گا اور اینڈ کنسیومر تو ویسے بھی سویا ہوا ہے تو کسی بھی ایک طرف سے بھی جو ہے وہ دکاندار کو یا لوہے کا کام کرنے والے کو سپورٹ نہیں ملتا ہے کہ وہ نہ انڈ کنسیومر ہے اور نہ ہی یہاں پر انویسٹر ہے یہ یہاں آپ کو اہم خبر دیں ایڈیشنل آج جی کراچی جاوید ڈالا موڑھو نے ڈسٹرک سٹی میں زیرے تعمیر رسالہ موڑل پولیس ٹیشن کا دورہ کیا اس موقع پر ایس ایس پی سٹی اور دیگر افسران بھی موجود تھے مزید جانتے ہیں نوشہ جعفری سے جی بتائیے گا جی بس کبھی کی ایڈیشنل آج کی کراچی نے جو وہ ڈسٹرک سٹی میں زیرے تعمیر رسالہ موڑل پولیس ٹیشن کا دورہ کیا ہے پولیس ٹیشن میں موڑل تھانے کی کنسٹرکشن ورس میں پیس ٹاپس کا جائزہ لی اور منافع ندایت جو وہ چاری کی ہیں موڑل پولیس ٹیشن کا مقصد عوام کے لیے چیزی سے ہو دیا جی آرانسہ خانوں کا قیام پیشہ برانا پولیس افسران کی تائیناتی پولیس اور عوام کے درمیان دفستانہ ماہور کو باہیمی تابعوں کو فروغ دینا ہے ایڈسٹرائیزی جی انوشہ جفری بہت شکریہ سندھ میں ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت سکولرشپ پروگرام جاری اب بھی پانچ ہزار طلبہ مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں دیپیٹی ڈیریکٹر سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن ناہید عباسی کہتی ہیں طلبہ کے تمام اخراجات سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن برداشت کرتا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آئیمہ خان سے جے بتائیے گا جی بالکل دیکھیں سندھ بھر کے ایسے طلبہ جو تعلیم کے میدان میں خود کو جو ہے وہ آگے لانا چاہتے اور اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ مزید نکھانا چاہتے ہیں سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایسے طلبہ کو اسکولرشپ جو ہے وہ فرہام کر رہا ہے کراچی کے بھی مختلف سکولز اور کالجز کے طلبہ کو جو ہے وہ یہ سکولرشپ فرہام کی جاتے ہیں اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جو ہے وہ سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کی ڈیپٹی ڈیریکٹر موجود ہیں ناہید صاحبہ ناہید صاحبہ ہمیں یہ بتائے گا یہ سکولرشپ پروگرام جو ہے وہ کس طرح سے ترٹیب دیا جاتا ہے ساتھ میں یہ بھی بتائے گا اب تک کتنے طلبہ کو جو ہے وہ سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے کہاں کہاں پہ جو ہے وہ سکولرشپ مل چکی ہے تینکیو اصل میں سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کا جو سکولرشپ پروگرام ہے اس کا جو مہین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کے بچوں کو مختلف تعلیم اداروں میں الائن کیا جائے جیسے گورنٹ اپ سندھ کے وہ بچے جو کلاس پانچ فی تک پڑھتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور میریٹ پہ ہم ان کو یہ اسکولرشپ پہفر کریں دوہزار سترہ سے لے کے ہم سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن نے یہ انیشیٹیو لیا اور اس وقت پانچ ہسار بچے اس پروگرام کے تحت انڈرول ہیں جو گریٹ سکس سے میٹرک تک اور انٹر تک اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہوتے ہیں اچھا ابھی تک ہمارے جو انٹر پاس آؤٹ ہو چکے ہیں وہ تین بیچز ہو چکے ہیں جس میں سے تقریبا ہمارے سات سو بچے سے ہیں جو پاس آؤٹ کر کے مختلف یونیورسٹریز پہ انہوں نے ایڈمیشن لیا ہے جی بالکل دیکھیں سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ہے وہ یہ ایسا نقدام ہے جو سو دو آزار سترہ سے جو ہے وہ جاری ہے اس پر جو ہے وہ ناہیت سائبہ کا یہ بتانا تھا کہ سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت جو ہے وہ پانچ ہزار اب تک جو ہے وہ پانچ ہزار طلبہ طلبات کو جو ہے وہ اسکولرشپ پروگرام کے تحت جو ہے وہ انرول ہو چکے ہیں ساتھی ساتھی ان کا یہ بھی بتانا تھا مختلف اسکول سے جو ہے وہ جو ہے وہ طلبہ کو مختلف سکولز میں سکولرشپ دی جاتی ہے ان کے فائنینشل جتنے بھی اخراجات ہیں وہ سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن بیئر کرتا ہے تاکہ طلبہ اپنی پڑھائی آسانی سے جاری رکھ سکیں چھے پرسن بی آئی ایس پی کی کئی ایم سی کی مرکزی عمارت آمد ڈپریمیر سلمان عبداللہ مراد نے روبینا خالد کا استقبال کیا چھے پرسن یہ دفتر میں موجود سٹاف اندر آج کے سلسلے میں آئی خواتین سے بھی ملاقات کی مزید تفصیلات جانتے ہیں شوئے مختار سے جی شوئے باگہ کیجئے گا اور جی بالکل بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کی چیئر پرسن روبینا خالد نے بلدی عظمہ کراچی کی مرکزی عمارت کا دورہ کیا ہے ڈپریمیر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے روبینا خالد کا استقبال کیا تھا بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کی چیئر پرسن میں بلدی عظمہ کراچی کی مرکزی عمارت میں موجود بینظیر انکم سپورٹ پرگرام یہ دفتر تب بھی دورہ کیا ہے اور دفتر میں موجود سطاف اور اندر آج کے سلسلے میں آئی ہوئی خواتین سے بھی ملاقات کی ہے اس موقع پر بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کی چیئر پرسن روبینا خالد نے کہنا تھا کہ بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کا آغاز جو ہے دوہزار کیارہ میں ہوا تھا پرگرام کے تحت جو ہے خواتین کی سماجی و اقتصادی ربوت کو بہتر اور انہیں سماجی اقتصادی اور سیاسی طور پر باقتیار بنایا گیا ہے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے قیام کا مقتد جو ہے غربت کا خاتفہ تھا جس میں کامیت تک جو ہے وہ کامیابی ہوئی ہے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام محروم خاندانوں کی زندگیوں میں مضبط تبدیلی لانے میں بھی پردگار ثابت ہوا ہے اس موقع پر ڈبتی پارلیمانے لیگر سٹی کانسل دل محمد ڈائریکٹر جنرل بینظیر انکم سپورٹ زلطہ دار ایشید ڈسٹرک ڈائریکٹر عبدالحادی قریشی وہ دیگر بھی موجود تھے جی شویب محتار اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ